السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہی آل اللہ واللعنت الدائمت علی عدائہم عدائلہ من یوم عداوتہم الی یوم لقائلہ عباد اللہ اوسیکم ونفسی بتقواللہ اتقل اللہ فإن خیر الزاد التقوی بندگان خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وسیعت کرتا ہوں تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں اور تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تعقید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں تقوی کی بنیاد پر زندگی قائم کریں اور تقوی کے زیر سایہ زندگی بسر کریں حق تعالی نے انسان کی زندگی کے تحفظ کے لیے حفاظتی تدبیر مقرر فرمائی ہے اور اس کا انوان تقوی قرار دیا ہے اور یہ تقوی انسانی زندگی میں لاغو کرنے کے لیے نافذ کرنے کے لیے اور انسان کو تقوی کے دائرہ میں پابند کرنے کے لیے احتمام فرمایا ہے تقوی کی تبعین تفسیر تبلیغ اور ترویج کے لیے حق تعالی نے جو احتمام فرمایا ہے انبیاء کرام کی بیست آسمانی کتابوں کا نزول اوسیاء کرام کے فرائض وزمہ داری اور علماء کرام کے وظائف میں سے تقوی کی ترویج کو قرار دیا ہے اور اسی طرح جو مواقع انسان کے لیے مقرر کیے ہیں تاکہ با تقوی امت وجود میں آئے با تقوی معاشرہ وجود میں آئے اس معاشرے کی آغوش میں با تقوی انسان پیدا ہوں اور پرورش پائیں اور امت مومنہ کا قیام عمل میں آئے نظام الہی کے سائے میں ایک اہم احتمام عبادت روز جمعہ وہاں ہیں معمول کے ایام میں جو معمولات مقرر ہیں فرائض انسان انجام دیتا ہے اپنی ذمہ داریاں ہر شعبے میں بجالاتا ہے ہفتے کے ایک دن کو مخصوص کر دیا گیا ہے اجتماع امت کے لیے اور اس اجتماع امت میں مسلمین امت مسلمہ سے متعلقہ امور کو بیان کرنے کے لیے یہ دن مختص کیا گیا ہے اور اس کے اندر عبادت بسورت نماز جمعہ اور خطیب جمعہ و امام جمعہ کے فرائض و واجبات مقرر فرمائی ہیں جن میں سے ایک تعلیم تقوی ہے امت کے اندر اور تاقید ہے تقوی کے اوپر ہر ہفتہ تکرار کرے امام جمعہ و خطیب جمعہ تقوی کو تاکہ ہفتگی تذکر سے اور ہفتگی تعلیم سے امت کے اندر توجہ تقوی کی طرف ہمیشہ قائم رہے اور وہ ذہنی طور پر اقلی طور پر ہمیشہ متذکر رہیں قلبی طور پر تقوی کی طرف اور اپنی زندگی کے معمولات میں کسی آن تقوی سے خارج نہ ہوں نماز جمعہ اہم ترین منبع قرار دیا گیا ہے تقوی کے فروغ کے لئے لیکن جہاں پر دیگر تعلیمات دین تعلیمات قرآن تعلیمات انبیاء انسانی معاشروں میں متاثر ہوئی ہیں تحریفات ان کے اندر ہوئی ہیں تبدیلیاں آئی ہیں آفات ان کو دامنگیر ہوئی ہیں ان میں تقوی بھی شامل ہے اور نماز جمعہ بالخصوص متعدد آفات اس کو نماز جمعہ کو بے اہمیت سمجھتے ہیں نماز جمعہ کی افادیت کے قائل نہیں ہیں نماز جمعہ جہاں قائم ہو رہی ہو اس کے پڑوس میں رہتے ہیں یا اسی فضا کے اندر لیکن نماز جمعہ میں شرکت نہیں کرتے یہ ایک طبقہ ہے جو عمدن تعمدن نماز جمعہ سے دور ہے اور اکثریت میں ہیں اب مثلا ہم کسی بھی علاقے کا اپنے اپنے علاقے کا آپ جائزہ لے جتنے مومنین مسلمین آپ کے علاقے میں گرد و نوہ میں موجود ہیں اور اس علاقے میں نماز جمعہ بھی قائم ہے کتنی تعداد اس میں شریک ہوتے ہیں بہت ہی معمولی اور افسوسناک حد تک قلیل اور کم تعداد میں نماز جمعہ کے اندر شامل ہوتے ہیں اور یہ بہت افسوسناک ہے بعض شہر ایسے ہیں جن میں مومنین کی اکثریت ہے شیعہ مومنین ایک بڑی تعداد میں یک جا رہتے ہیں بعض علاقے ایسے ہیں جیسے پارا چنار ہے گلگت بلتستان ہیں کوئٹا ہے اس طرح کے وہاں بعض جگہوں پر تو الحمدللہ نماز جمعہ میں اچھی شرکت ہے لیکن بعض جگہوں پر افسوسناک حد تک کمی ہیں لاکھوں کی جمعیت ایک سڑک پہ ایک روڈ پہ یا ایک محلے میں آباد ہیں اور نماز جمعہ میں مشکل سے سو آدمی شریک ہوتے ہیں اور یہ دلیل ہے ثبوت ہے اس بات کا کہ نماز جمعہ مومنین کے اندر جس طرح سے تعلیم دینا چاہیے تھا اور مومنین کو جتنی اہمیت ہونا چاہیے تھی وہ نہیں ہے اس کی ایک وجہ تو یہ طبقہ ہے جو نماز جمعہ سرے سے اس کو اہمیت نہیں دیتا انشاءاللہ روایات میں عرض ہوگا روایات ہیں معصومین علیہ السلام سے مروی آئمہ حدہ علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم سے خصوصاً روایت نبوی میں ہے کہ جو میری امت میں سے نماز جمعہ کو حلقہ خفیف سمجھ کر اور بلا اہمیت جان کر نماز جمعہ میں شریک نہیں ہوتا اس کے معاملات سارے نابود ہیں اس کے عمال سارے طبع ہیں اس کی عاقبت برباد ہے جو انسان نماز جمعہ کو خفیف جانتا ہے حلقہ سمجھتا ہے بے اہمیت سمجھتا ہے کہ اکثریت اس طرح سے ہیں ایک طبقہ ایسا ہے جو تعلیمات کی وجہ سے اہمیت اگر اس کو دی جاتی بتائی جاتی تو اس کی اہمیت کے قائل ہو جاتے ہیں جس طرح ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا میں اور خصوصا پاکستان میں مومنین کو شیعہ مومنین کو ازاداری کی اہمیت بتائی گئی ہے تو ازاداری کے پابند ہیں احتمام کرتے ہیں اہمیت دیتے ہیں چھوٹیاں لے لیتے ہیں اداروں میں نہیں جاتے پیسہ خرچ کرتے ہیں سفر دردراز کا کرتے ہیں چونکہ اس کی اہمیت بتائی گئی ہے اس طرح سے نماز جمعہ اور عبادات اور دیگر ارکان دین کی اہمیت نہیں بیان کی گئی لہٰذا جن کی اہمیت نہیں انہیں دی گئی بیان کی گئی اس کے لیے ان کے ہاں کوئی احتمام بھی نہیں ہوتا ایک تیسرا طبقہ ہے جو اس وجہ سے نماز جمعہ سے محروم ہے کہ ان کو شبہات ہیں اس قسم کے فتوہ دینی فتوہ ہیں یا اس قسم کے اقوال انہیں سنائے گئے ہیں ایسے مدارک انہیں پیش کیے گئے ہیں جس سے انہیں نماز جمعہ چھوڑنے کا جواز مل گیا ہے جیسے کچھ فتوہ ہیں کہ نماز جمعہ زمانہ غیبت میں واجب نہیں ہے کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ بہت قلیل ہیں کہ نماز جمعہ زمانہ غیبت امام میں جائز ہی نہیں ہے جائز نہیں ہے یہ بھی بعضوں کا نظریہ بعضوں کا ہے کہ واجب نہیں ہے اور جو وجوب کے قائل ہیں وہ اس کے وجوب اختیاری اور وجوب تخییری کے قائل ہیں یعنی آپ کو اختیار ہے نماز جمعہ پڑھیں یا نماز زہر دریت نہ جمعہ پڑھتے ہیں نہ زور پڑھتے ہیں جو متدین ہیں ان کے پاس جواز موجود ہے جمعہ چھوڑنے کا یا عدم وجوب کے فتوہ کی بنیاد پر یا عدم جواز کے فتوہ کی بنیاد پر یا پھر اختیاری واجب ہونے کی بنیاد پر کہ جب اختیار ہے ہمارے دو راستے ہیں تو زور گھر میں بھی پڑھی جا سکتی ہے جمعہ مسجد میں جانا پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ پڑھنا پڑھتا ہے اس وجہ سے چھوڑ دی ہے یہ وجوہات ہیں جس وجہ سے نماز جمعہ میں شرکت نہیں ہوتی اور ایک اور چوتھی وجہ یہ ہے یا پانچمی وجہ نماز جمعہ کی اہمیت نہ ہونے کی اور نماز جمعہ برپور طریقے سے برپا نہ ہونے کی یہ ہے کہ جہاں نماز جمعہ قائم ہوتا ہے واجد و شرائط نہیں ہے شرائط نہیں ہے اس نماز جمعہ کے اندر یا شرائط امام کے اندر نہیں ہے کہ امام عادل نہیں ہے اہل سنت کے ہاں وسط ہے ان کے ہاں نماز جمعہ کوئی بھی قائم کرے اس کی عدالت گناہ دیکھو آپ جیسا بھی شخص ہے عادل یا غیر عادل آپ اس کے پیچھے نماز جمعہ پڑھو بلکہ واجب ہے نہ پڑھنے پہ سخت تنبی ہے اہل سنت کے فتاوہ کے مطابق لیکن تشیم عدالت شرط ہے نماز جماعت میں اور نماز جمعہ میں خوب باز جگہ پر یہ شرط حاصل نہیں ہوتی یا مومن کے ذہن میں اس امام میں حاصل ہے وہ عادل ہے لیکن اس کے ذہن میں وہ عادل نہیں ہے چونکہ اس کا جگڑا ہے یا اس کا کوئی اختلاف لہذا اسے عادل نہیں سمجھتا اس کے پیشے نماز نہیں پڑھتا یا اس وجہ سے کہ نماز جمعہ کے انعقاد کے لیے اور برپائی کے لیے جو شرائد ہیں ان میں سے کوئی شرط نہیں ہے جیسے شرعی فاصلہ نماز جمعہ کا شرعن مقرر وہ پورا نہیں ہے اس وجہ سے چونکہ نماز فاصلہ ہی برابر نہیں ہے تو نماز جمعہ درست نہیں ہے اس میں اس وجہ سے شرکت نہیں کرتے اور اس طرح کی دیگر وجوہات کی بنیاد پر شریک نہیں ہوتے چند وجوہات کی طرف اشارہ کیا ہے لا پرواہی بے اتنائی دین کی طرف حلقہ سمجھنا سبق سمجھنا نماز جمعہ اور نماز جماعت کو اس وجہ سے نہیں آتے تعلیمات ایسی دی گئی ہیں جن کی بنیاد پر ان کے پاس جواز ہے جس سرہ عدم وجوب کا فتوہ یا عدم جواز کا فتوہ یا وجوب تخییری کا نظریہ یہ سارے وجوہات یا پھر نماز جمعہ واجد ہی نہیں یہ شرائط کو اس وجہ روایات اور عدلہ کی طرف رجوع کریں تاکیدات کی طرف سب سے بڑھ کر قرآن کریم میں حق تعالیٰ کے فرمان کی طرف رجوع کریں تو نماز جمعہ چھوڑنے ترک نہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کسی باب سے بھی نماز جمعہ اجتماعی عمل ہے اجتماعی عبادت ہے باقی عبادتیں اجتماعی ہو سکتی ہیں انفرادی بھی ہو سکتی ہیں دونوں صورتیں جیسے نماز یومیا افضل یہ ہے کہ جماعت سے پڑے لیکن اگر سستی کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے مجبوری کی وجہ سے آپ نے فرادہ پڑھ دی تو بھی ادا ہو جاتی ہے روزہ فرادہ پڑھ لیں تو ادا ہو جاتا ہے حاج آپ فرادہ کرلیں ادا ہو جاتا ہے لیکن نماز جمعہ فرادہ نہیں ہوتا اکیلے نہیں ہوتا اجتماعیت شرط ہے اس کے اندر اجتماع اس کے اندر بنیادی حیثیت رکھتا ہے موضوعیت حاصل ہے تو اللہ آپ کے بقول اس کو موضوعیت حاصل ہے نماز جمعہ اجتماع کو کہ اجتماعیت اس میں ضروری ہے اہل سنت کے ہاں جہاں اجتماع تشکیل نہیں پا سکتا یا جمعیت تھوڑی ہے وہاں ممنوع ہے نماز جمعہ قائم کرنا جیسے خانہ بدوش ان کے نزدیک ہے کہ یہ نماز جمعہ قائم نہیں کر سکتے یا دہات گاؤں چھوٹے گاؤں اہل سنت کے فتاوہ کے مطابق یہاں نماز جمعہ قائم نہیں ہو سکتا ان کے بعض مفتیان کے بقول کیوں نہیں ہو سکتا چونکہ نماز جمعہ میں جمعیت شرط ہے اجتماع ضروری ہے اور وہ بڑا اجتماع نہیں کر سکتے تھوڑے تھوڑے چند آدمی اس گاؤں میں چند نماز جمعہ ان کے ذریعے برپا نہیں ہو سکتا اگر سارے مسافر اکٹھے ہو جائیں فارض کریں ہزار آدمی سفر پہ ہیں اور یہ مثلا سفر زیارت پہ ہیں سفر دیگر پہ جا رہے ہیں ہیں یا کسی اپنی معمول کے مقاصد کے لیے جا رہے ہیں راستے میں جمعہ آگیا ہے یہ نماز جمعہ نہیں زور ہی پڑھیں گے اس طرح کی شرائط ہیں نماز جمعہ کے اندر اور اجتماعیت کو موضوعیت حاصل ہے کہ اجتماع ہو اور اجتماع جتنا زیادہ ہو اتنا نماز جمعہ کے لیے زیادہ اہم ہے زیادہ اس کے لیے افضلیت ہے کہ اجتماع جتنا بڑا ہو ایک شہر میں اگر ایک نماز جمعہ ہو سب سے افضل ہے حسن ایک شہر جیسے لاہور ہے یا اس جیسے بڑے شہر ہیں ان میں بھی اگر ایک نماز جمعہ ہو اگر ممکن ہو اب اہل سنت تو ظاہر ہے بہت قصیر تعداد میں ہیں ایک نہیں سما سکتے انہیں بڑا اجتماع پیش کرنے دشواری ہے لیکن شیعہ اتنی تعداد میں ہیں کہ اگر ایک شہر میں ایک جمعہ پڑھے تو یہ سب سے افضل و سب سے بہتر یہ ہے کہ یہ اطراف و اکناف سے سارے جمعہ ہو کر ایک نماز جمعہ قائم کریں لیکن نماز جمعہ کے اس آئیڈیل صورت کو ظاہر نظام اسلامی کے بغیر قائم نہیں کیا جا سکتا اس وقت نماز جمعہ شرعی فاصلوں کی رعایت کے بغیر منعقد ہو رہے ہیں قریب قریب ایک کلومیٹر کے اندر دو کلومیٹر کے اندر چار چار نماز جمعہ قائم ہو رہے ہیں ظاہر ہے وہ شرط مطلوبہ نہیں آئیڈیل حالت نہیں ہے یہ صحیح صورت آل یہ کہ سارے شہر کا جمعہ ایک مرکزی جگہ پر منعقد اور مومنین اس کے اندر شریک ہو تاکہ اجتماعیت کی شرط بھرپور طریقے سے اس میں پوری ہو سکے اور موجود ہو نماز جمعہ یا دیگر واجبات یہ جو ایک تاثر دیا گیا کہ نماز جمعہ زمانہ غیبت کبرا میں واجب نہیں ہے یا بعض انہیں اس سے بھی بڑھ کر کتنی دلیری چاہیے شجاعت چاہیے بہادری چاہیے یہ کہنے کے لئے کہ نماز جمعہ جائز ہی نہیں ہے واجب غیر واجب ہونے کا فتوہ بھی دلیری مانگتا ہے اس طرح کی چونکہ اگر قرآن کو دیکھیں تو اتنی جرت کوئی مومن عالم خصوصا نہیں کر سکتا آیت قرآن کے سامنے اتنی واضح نس کے سامنے وہ کہہ واجب نہیں ہے یہ قرآن کے مقابلے میں آ کر اظہار رائے کرنا ہے جس کی قرآن کریم کے اندر ہیں اور ان کے مقابلے میں اپنی رائے رکھتے ہیں جس طرح بعض لوگ یہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے مطالق رسول اللہ یوں فرماتے ہیں اور میرا یہ نظریہ ہے اپنی رائے رکھتے تھے میرے خیال میں میری نزدیک یوں ہونا چاہیے رسول اللہ کے زمانے میں ہی کہتے تھے حضور کے سام نے کہتے تھے یہ آپ کی رائے ہے میری رائے ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے یوں ہونا چاہیے اپنی رائے رکھتے تھے خب ظاہر ہے یہ دلیری تباہی کا باعث ہے یہ دلیری دنیا وآخرت میں اللہ علیہ وآلہ 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 کے فرمان کے سامنے انسان اپنی رائے ظاہر کرے لیکن کی ہے لوگوں نے اب ان کے اپنے دلائل وستدلال ہیں کہ کہاں سے لائے ہیں یہ قول اس کا مدرک کہاں سے لائے ہیں قرآن کے مقابلے میں لیکن قرآن کریم نے کوئی گنجائش اس قسم کی نہیں چھوڑی ہے کہ جس میں جواز اور وجوب جمعہ کا زیر سوال آجائے یا اس میں شک ہو یا اس میں تردید ہو تردید و شک سے بالتر قرآن نے اس وجوب کو ذکر کیا ہے سورہ مبارکہ جمعہ میں آیاء نو دس اور گیارہ یہ تینوں آیات اگرچہ پوری سورہ کا نام سورہ جمعہ ہے لیکن یہ تین آیات نماز جمعہ کے متعلق ہیں اور اس کے آداب اور اس کے احکام کے متعلق ہیں یہ آیات یہاں سے شروع ہوتی ہیں خصوصاً خطاب کیا گیا ہے اہل ایمان کو اور پہلے عرض کیا تھا کہ یہ خطاب عام ہے یہ خطاب مطلق ہے خاص مومنین کو نہیں ہے زمانہ رسول اللہ کے مومنین کو خصوصاً نہیں ہے مختص نہیں ہے یا زمانہ رسالت کے مومنین کے لیے نہیں ہے زمانہ حضور امام کے لیے نہیں ہے مختص ہر زمانے کے لیے ہے رسول اللہ موجود ہوں تو بھی یا ایوہ اللہ آمنو ان کو شامل ہے رسول اللہ اس دنیا سے رہلت فرما جائیں بعد میں بچنے والی امت اس کو بھی یا ایوہ اللہ شامل ہے اور زمانہ آئمہ ہدا میں جب امام حادی امام منصوب موجود ہیں اور اپنا اہد امامت نبھا رہے ہیں تو بھی یا ایوہ اللہ آمنو اس اثر کو شامل ہے اور اگر شامل ہے پس خطاب کلی ہے اور عام ہے اور کوئی اس خطاب کو مقید کرنے والی چیز موجود نہیں ہیں جنہوں نے مقید کیا ہے زمان کی قید کے لحاظ سے یا ایوہ اللہ امام انو کو محدود کرنے والی تنگ کرنے والی دائرہ کوئی دلیل نہیں کسی نے دعویٰ میں عرض کرلوں خصوصا طلاب عزیز کے لیے جو انہیں دین شناسی میں دین فہمی میں کام آئے گا وہ یہ ہے عزیزان کہ شریعت مقدسہ اور دین مکمل دین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا ہے قرآن کے ذریعے نازل ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے اور آپ کے عوصیانی اس کی تفسیر و تبعین کی ہے تبلیغ کی ہے یہ دین کسی شئے کے ساتھ مشروط نہیں ہے نہ کسی نسل کے ساتھ نہ کسی زمانے کے ساتھ نہ کسی علاقے کے ساتھ تعلیمات قرآن کسی علاقے کے لیے نہیں ہیں مثلا پہڑی علاقے کے لیے میدانی علاقے کے لیے کوئستانی علاقے کے لیے بارانی علاقے کے لیے برفانی علاقے کے لیے اس میں کسی قسم کی کوئی تخصیص نہیں ہے سب کے لیے ہر علاقے جہاں مومن ہے اس علاقے کے لیے یہ حکم عام ہے اسی طرح یہ کسی خاص نسل کے ساتھ نہیں ہے کہ یہ دین اور اس کے احکام جیسے روزہ دیگر احکام ہے وجوب روزہ وجوب نماز یومیہ وجوب حاج وجوب جہاد یہ مشروط نہیں ہے حتی جو ہستی جن کے توسط سے جن کے تفیل اللہ تعالی نے یہ دین بشریت کو عطا کیا ہے یہ نعمت خدا وان تبارک و تعالی سب کو نصیب ہوئی ہے یعنی وجود مبارک نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ہونے اور آپ کے حضور کے ساتھ بھی کوئی مشروط نہیں ہے کہ فلا مثلا روزہ واجب جب تک آپ میں رسول اللہ ہیں اور جب رسول اللہ اس دنیا سے جائیں گے تو ساتھ شریعت بھی چلی جائے گی ایک نمونہ بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ احکام وہ تعلیمات وہ واجبات جو مومنین کے لیے تھے جو انسانوں کے لیے کچھ چیزیں مختص تھی رسول اللہ صلی اللہ ہوں علیہ وآلہ 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 کے ساتھ خوبظہ رہے ان کا جو رسول اللہ کے زمانے میں مومنین کے لیے تھے وہ سب زمانے کے مومنین کے لیے ہیں وہ اہد رسالت کے ساتھ مشروط نہیں ہیں تو صاحب شریعت جو شریعت لے کر آئے ہیں ان کی موجودگی اور ان کے حضور سے کوئی حکم مشروط نہیں ہوا تو آپ کے عوصیہ کے ساتھ کس طرح مشروط کس دلیل کے تحت اگر احکام مشروط ہونا ہی تھے اگر شخصیت کو اہمیت دینی تھی تو سب سے آلہ اشرف مقام و ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ و سلم کی اللہ تعالی کہ یہ حکم ہوتا کہ جب تمہارے درمیان رسول ہوں تو نماز جمعہ پڑھیں بلکہ پہلی نماز جمعہ یہ بھی آپ کی آگاہی میں ہو پہلی نماز جمعہ میں دو قول ہیں پہلی نماز جمعہ جو اسلام میں تاریخ میں پہلی دفعہ ادا کی گئی ہے ایک قول کے مطابق کہ یہ رسول اللہ کی حجرت سے پہلے نماز جمعہ مدینہ میں ایک انساری نے قائم کی رسول اللہ کے فرمان کے ساتھ حسد ابن زرارہ انہوں نے لوگوں کے لئے کھانے کا انتظام کیا اور اس رسول اللہ کے ازن سے اور حکم سے اور نماز جمعہ قائم کی ایک روایت میں یہ ہے کہ رسول اللہ جب خود تشریف لائے حجرت کے بعد اور مدینہ میں تشریف لائے تو یہاں پر آپ نے نماز جمعہ خود قائم کی پہلی پس دو قول ہیں ایک یہ ہے کہ رسول اللہ سے تشریف لانے سے پہلے حجرت سے پہلے ہی انصار کو حکم دے دیا گیا تھا کہ آپ نماز جمعہ قائم کریں نماز جمعہ نہ رسالت کے ساتھ مشروع ہے نہ امامت کی آیت میں اس طرح کی کوئی تخصیص موجود نہیں ہے قرآن نے بلا شرط ہر زمانے کے لیے ہر نسل کے لیے ہر علاقے کے لیے اور ہر علاقے کے رہنے والے مومنین کے اوپر نماز جمعہ کو واجب قرار دیا ہے ان آیات میں چند فرمان ہیں حکم ہیں عوامر ہیں اور چند آداب ہیں پہلا حکم یہی ہے کہ جب تمہیں روز جمعہ ندہ دی جائے آزان ہو نماز جمعہ کے قیام کی تو آپ جلدی سے تیزی کے ساتھ نماز جمعہ کی طرف آؤ وقت گزار کے نہ آؤ آخر میں انتظار نہ کرو کہ نماز کے آخر میں یا خطوے کے آخر میں پہنچ ہوں دوسرا حکم ہے یہ جو تم کرتے ہو مالی یہ نہیں کرو نماز جمعہ کی جب ندہ آ جائے پھر اس کے بعد منع ہے ترک کر دو چھوڑ دو لین چھوڑ دو اب یہاں قرآن کا سریح حکم ہے کہ نماز جمعہ کی جب آزان ہو جائے تو اس کے بعد معاملہ جو کرو گے وہ درست معاملہ نہیں ہے وزارو یعنی چھوڑ دو اب یہاں علماء فقہ نے اپنے اس قوائد کے مطابق اصولوں کے مطابق باس کی ہے کہ اگر کسی نے نہیں چھوڑا نماز جمعہ کا وقت ہو گیا ہے آزان ہو گئی ہے اسے سن بھی لی ہے یا آزان نہیں سنی لیکن وقت ہو گیا اور اس کے علم میں ہے کہ زوال ہو گیا ہے اور نماز جمعہ کا وقت ہے اور پھر بھی وہ دکان کھولی ہوئی ہے خرید و فروغ کر رہا ہے یا کوئی معاملہ انجام دے رہا ہے کوئی لیندین کر رہا ہے کوئی ڈیل کر رہا ہے اگر کر لیا کسی مومن نے اس کا حکم کیا ہے آیا وہ ٹھیک ہے یا باطل ہے ناجائز ہے بعض نے سرات کی ہے کہ قرآن کے اس حکم کے مطابق ٹھیک نہیں ہے وہ باطل ہے وہ اجارہ باطل ہے وہ معاملہ لیندین وہ دکانداری وہ خرید وہ فروغ وہ ساری غلط ہے یہ دوسرا حکم ہے قرآن کریم کے اس آیت کے اندر اس کے بعد ہے جب نماز ختم ہو جائے تو پھر آپ زمین پہ منتشر ہو جائیں یوں نہیں ہے کہ اب اکٹھے ہوئے وافتے بعد سارے مومنین اکٹھے ہوئے نماز ختم ہو گئی وہیں ٹولیاں بنا کے بیٹھ جائیں یا مسجد میں ہی نماز ختم ہوتی ہے فورا منتشر ہو جاؤ زمین پہ منتشر یعنی پھیل جاؤ اردو میں منتشر منفی معنی میں استعمال ہوتا ہے عربی میں منتشر جمع کے مقابلے میں جمع ہونا اور نشر ہونا نشر یعنی پھیل جانا پھیلا دینا آپ جو ہی نماز ختم ہوتی ہے تو پھیل جاؤ زمین میں فنتشر چھوڑ چھوڑ کے طلب کرنا ان طلاب علوم کو کہا جاتا ہے جو سب کو چھوڑ چھوڑ کے علم کے حصول کے پیچھے جاتے ہیں طلاب علوم یہ سب کو چھوڑ چھوڑ کے نہ بھی آئے ہوئے ہوں تو بھی ان کو طلاب علوم کہا جاتا ہے طلب اور ابتغا دونوں کا معنی طلب ہے فرق یہ ہے کہ ایک وہ طلب ہے جس کے ہمرا آپ پانی کی تلاش میں ہیں ساتھ ٹیلی فون بھی سن رہے ہیں ساتھ اور بھی اپنے کام کر رہے ہیں پانی بھی ڈھونڈ رہے ہیں یہ طلب ہے اس کے لیے باقی چیزیں چھوڑنا ضروری نہیں ہے باقی کوئی کام بھی اگر ساتھ ساتھ اس طلب کے اصنا میں کر رہے ہیں تو فرض ہو سکتا ہے ابتغا اس طلب کو کہتے ہیں جس کے لیے آپ سب کو چھوڑ کے اس چیز کو طلب کریں اور کوئی مسروفیت نہ ہو آپ کی اس کو کہتے ہیں ابتغا فضل الہی کی ابتغا کریں یعنی جمعہ کے دن اور فالتو پکنک نہ کریں پارٹیاں نہ کریں سب کچھ لیندین چھوڑ دیں نماز زب دکھتا ہے اس وقت تک بے لیندین بھی چھوڑ دیں جب نماز ختم ہو جائے پھر جستجو میں نکلیں طلب میں نکلیں فضل الہی کہ اس کو ذرا تشریح کی تفصیل کی ضرورت ہے کہ فضل الہی کے مسادیق کیا کیا ہیں وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا اور روز جمعہ آپ قصرت سے ذکرِ خدا کرو قصرت سے خدا کو یاد کرو وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ذکر کے متعلق پہلے بہا سوچ چکی ہے اسی خطبات میں پہلے عرض کیا ہے کہ ذکر اردو میں قرآت یا تکلم کو کہتے ہیں کوئی چیز ویرد کے طور پر لے کے اس کو مثلا یا اللہ یا اللہ کہنے کو ہم ذکر کہتے ہیں عربی میں اس کو نہیں کہتے ذکر عربی میں ذکر کا تعلق زبان سے نہیں ہے ذکر فعل قلبی ہے ذکر یاداشت یعنی وہ بات جو آپ کے یاداشت میں رہے وہ بات جو آپ کے مغز کے دل کے اس خانے میں رہے کہ جس میں آپ کے مد نظر ہو کسی چیز کو اس طرح ذہن میں رکھنا کہ وہ مد نظر ہو جیسے آپ ابھی نماز جمعہ کو آئے ہیں تو آپ کے ذہن میں تھا کہ میں نماز جمعہ میں جا رہا ہوں یہ ذکر نماز جمعہ ہے یاداشت میں رکھنا اس کو اس طرح دماغ کی اس حصے میں رکھنا کہ جس کے ذریعے سے انسان آگے عمل کرتا ہے وہ امور جو عمل کرنے کے لئے انسان یاداش کرتا ہے وہ ذکر کہلاتے ہیں تو نام خدا ذکر خدا روز جمعہ کسرت سے کرو آپ یہ تیسرا چوتھا حکم ہے اور اس کے بعد آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ سلم کے ساتھ جو لوگ نماز پڑھتے تھے اسی دن جمعہ کے دن کچھ کاروان آتے تھے وہاں باقاعدہ مارکیٹ نہیں تھی آفتے میں ایک دن کہیں سے تجارتی کاروان آتا وہ ایک علاقے میں سامان کھول کے آوازیں لگاتے کہ فلان چیز بکنے آئیے دہاتوں میں ابھی تک بھی ہو رہا تھا کپڑا بیچنے جلا جاتا ہے گلی گلی آواز لگاتا ہے کپڑا خرید لو کوئی مرچ مسالہ بیچتا ہے کوئی سبزیاں بیچتا ہے جہاں باقاعدہ دکانی نہیں ہیں مارکیٹیں وہاں پر اس طرح گردش میں رہنے والے گردش دکاندار ہوتے ہیں اپنی گدے پر گوڑے پر اونٹ پر آج کل گاڑیوں چیز ہے گندم ہے ضرورت کی کوئی چیز ہے اور زیرے گزر جاتے ہیں آواز لگا کہ بعض تو تھوڑی دیر انتظار کرتے ہیں بعض گزر جاتے ہیں یہ نماز میں آتے تھے اور جو ہی آواز آتی تھے سبزی آئی ہے خجوریں آئی ہیں تو یہ نماز چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے کہ ہم دیکھیں پہلے خریدیں اور سستی خریدیں اور زیادہ کہ گزر نہ جائے یہ ایک کام کرتے تھے دوسرا لہو لہوی کام جمعہ کے دن کرتے تھے جمعہ کے دن چونکہ باقی مصروفیات نہیں ہیں لہذا لہوی کام کرو بےہودہ کام بے فائدہ کام مقصد سے دور کام مقصد سے ہٹانے والے کام جس سرہ ابھی ہوتا ہے ابھی اتوار کی چھوٹی ہوتی ہے لہذا اتوار کو یہ جمعہ کی پہلے ہوتی تھی جمعہ کو پوری پاکستانی قوم کرکٹ کھیلتی تھی عورتوں سمیت یہ لہو کا دن بنا رکھا تھا یعنی روز عبادت روز اجتمع روز لہو میں بدل گیا تھا اس کی نہ ہی کی گئی ہے کہ یہ کام مات کرو اور ان کی مزمت کی گئی ہے جو جمعہ چھوڑ کر تجارت اور لہو کے لیے چلے جاتے تھے یہ آداب ہیں جمعہ کے اور پھر اس کے بعد ہے جو کچھ اللہ جس کی طرف آپ کو بلا رہا ہے وہ لہو اور تجارت سے بہتر ہے یہ ایک اجمالی بیان تھا مختصر بیان قرآن کریم کا نماز جمعہ اور اس کے آداب کے متعلق اس کی آگے تشریح ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو اس فریضہ کے قیام اور دیگر فرائض دینیہ کے قیام کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا عطینا کلکون صرف صلی اللہ ربکا ونحر انہا شانی کا ہوا الابتر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام والرسول اللہ وعالی آل اللہ سیما وعالی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ صلی اللہ والسلام وفاتمت الزہرہ سیدت نساء العالمین والحسن والحسین سیدی شباب احل الجنہ وصبتی الرحمہ وعالی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسی ابن جعفر وعالی ابن موسی ومحمد ابن علی وعالی ابن محمد والحسن ابن علی والحجت ابن الحسن القائم المہدی حججلللہ تقویم 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 دعوت دیتا ہوں اور تقویم الہی کے مطابق زندگی بسر کرنی کی تاقید کرتا ہوں حق تعالیٰ نے انسان کی زندگی کی حفاظت کیلئے تدبیر مقرر کی ہے اور اس تدبیر کے عملی ہونے کے لئے احتمام فرمایا ہے تدبیر کا نام تقویم اور اس کے جملہ احتمام میں سے ایک روز جمعہ ہے قیام جمعہ خطبات جمعہ اور اجتماع امت ہے روز جمعہ جس کی روح قیام تقویم ہے اور تقویم بھی نہ انفرادی تقویم بلکہ اجتماعی تقویم روز جمعہ کو جمعہ اسی لئے کہتے ہیں پہلے عرب اس دن کو جمعہ نہیں کہتے تھے عروبہ کہتے تھے اس کو یوم عروبہ ہے یہ لیکن یہ جمعہ بن گیا جمعہ یعنی جم اجتماع اس فریضے کی جو روح اصلی وہ اجتماعیت ہے اور تقویم بھی جو روز جمعہ اور اس اجتماع میں تبلیغ ہونا ہے جس اور تقویم مختلف راستے راستوں کی وضاحت ہونی ہیں وہ اجتماعی تقویم ہو یہ نکتہ توجہ چاہیے اس کی طرف بھی خصوصا طلاب عزیز مومنین کے لیے بھی کوئی بات دین کی ایسی نہیں ہے جو طلاب اور علماء کے لیے ہو اور مومنین سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو ہر حکم دینی سب مومنین کے لیے ہے لیکن طلاب جو کہ اپنے آپ کو مختص کرتے ہیں وقف کرتے ہیں دین کی شناخت کے لیے دین کی فہم کے لیے اور دین پر عمل کرنے کے لیے اس لیے ان کے لیے زیادہ اہم ہیں باقی مومنین بھی یہی کام کریں احتمام کریں اپنی زندگی میں فہم دین اور شناخت دین کا اور صحیح فہم کا غلط فہم اور ایسی نامناسب فہم دین کے لیے خود ایک آفت ہے اس وقت ہم اگر دیکھیں دین کو جو آفات لاہق ہیں تو ان میں سب سے بڑی مشکل فہم دین میں جو کتاہی ہوئی ہے قصور ہوا ہے اس نے سب سے بڑی مشکلات دین کے لیے دین داروں کے لیے اور سب کے لیے کھڑی کی ہوئی ہیں وہ نکتہ یہ ہے عزیزان کہ دین کی روح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین بشر کے لیے بنایا انسان کے لیے بنایا ہے اور انسان کی ہدایت کے لیے بنایا ہے دین کا اصلی روح اللہ نے اور انسان کی زندگی میں بھی خصوصا وہ جو انسان کی زندگی کا بڑا حصہ ہے اصل حصہ انسانی زندگی کا جو اجتماعی زندگی کہلاتی ہے سوشل زندگی جس کو آپ کہتے ہیں اجتماعی زندگی یعنی بہمی زندگی جو انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ مل کر زندگی بہمی زندگی ہے اور آپ اپنے خلوت خانے میں بھی جب ہوتے ہیں تنہاترین لمحات میں بھی بہمی زندگی گزار رہے ہیں یعنی وہ لمحہ بھی آپ کا رہین منت ہے پورے معاشرے اور پورے اجتماع اور پورے نظام کے ساتھ تعلق ہے اس کا چونکہ اصل زندگی انسان کی بہمی زندگی ہے اجتماعی زندگی ہے اور معاشرتی زندگی ہے سماجی زندگی ہے اس لیے دین کا بھی اصل تعلق اسی زندگی سے ہے اجتماعیت کے ساتھ ہے دین کا تعلق قرآن کریم کی تعلیمات کا بیشتر حصہ اسی اجتماعی زندگی سے تعلق رکھتا ہے لیکن جب ہم قرآن کریم کی تفاصیر کو دیکھتے ہیں تو ان تفسیرات میں ہمیں اجتماعیت نظر نہیں آتی قرآن کی تفسیر ہوتی ہے ترجمہ ہوتا ہے مطلب بیان کیا جاتا ہے اجتماعیت غائب ہوتی ہے یعنی دوسرے لفظوں میں اگر اجتماعیت کو ہٹا کر دین کو دیکھیں تو دین ایک تجریدی چیز بن جاتا ہے تجریدی چیز یعنی جس کا عملی زندگی سے زمین سے کوئی تعلق نہیں ہے ایک معرفت کی بات ہے دانائی کی بات ہے عرفان کی بات ہے جس طرح بہت سری چیزیں ایسی باتیں معلومات ہیں جو اپنی جگہ پر معرفت کے زمرے میں تو آتی ہیں لیکن انسان کی عملی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے دین بھی اس طرح سے بن گیا ہے کہ معرفت تو ہے اس میں مثلا تفاصیر قرآن میں یا دروس دینی میں یا گفتگوئے دینی میں عالی درجے کی معرفت ہوتی ہے بڑی عوج پہ پہنچی ہوئی اور گہری معرفت اس کے اندر ہوتی ہے لیکن اس کا انسان کی عمروز مرہ کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے دین ایسے نہیں ہے دین منشور ہے انسان کی زندگی کا دین کی ہر شک دین کا ہر ذابطہ آپ کے روز مرہ کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے یہ زندگی جو زمین پہ آپ گزار رہے اللہ نے دین زمین پہ اتار ہے زمین کے لئے اتار ہے زمین پر پرکٹس کے لئے اتار ہے زمین پر اس کو عملی کرنے کے لئے اتار ہے زمین سے باہر کے لئے نہیں ہے زمین کے لئے ہے انسان کو زمین پہ پیدا کیا انبیاء زمین پہ مبعوس فرمائے واہی عالم غیب سے زمین پہ اتاری زمین تک پہنچایا اس کی زبان زمینی بنائی اس کے الفاظ زمینی بنائے اس کا انداز زمینی بنایا چونکہ ہے اہل زمین کے لئے ہیں لہذا ایسی معرفت دینی جس کا تعلق ہمارے روز مرہ زمینی زندگی سے نہ ہو اس کو آپ یقین جان لیں کہ یہ دین بھی نہیں یہ علم ہے یہ معرفت ہے یہ معلومات ہیں یہ information ہے بہت کچھ ہے لیکن یہ دین نہیں ہے چونکہ دین کا تعلق تو ہماری روز مرہ زندگی سے ہے آپ جو بات کر رہے ہیں یہ ہماری روز مرہ زندگی سے کوئی تعلق نہیں رکھتی روز مرہ زندگی جو زمین کی زندگی ہے اس زمین زندگی کا اصلی حصہ بڑا حصہ اجتماعی زندگی ہے باہمی زندگی ہے اور سماجی زندگی ہے دین اسی کو منظم کرنے کے لیے اسی کو سمارنے کے لیے اسی کو ایک جہت دینے کے لیے اسی کو اصلی رخ پر رکھنے کے لیے منشور اترا ہے ورنہ اگر انسان کی زندگی انفرادی ہوتی جس طرح دیگر موجودات کی ہے وہ اکٹھے رہتے ہوئے بھی باہمی زندگی نہیں گزارتے انسان کے علاوہ کوئی مخلوق اجتماعیت نہیں رکھتی بے شک اکٹھے رہتے ہوں جیسے مثالیں دی جاتی ہیں جیسے چونٹیاں ہیں اکٹھی رہتے ہیں مکھیاں ہیں اکٹھی رہتے ہیں شہد کی مکھیاں ہیں اکٹھی رہتے ہیں جنگل میں جانوار ریور کی شکل میں رہتے ہیں حشر ات ہیں اکٹھے رہتے درخت ہیں فصل میں کھیت درخت درخت وہ درخت اس درخت کے ساتھ اگا ہوا ہے اس درخت کا اس درخت سے کوئی لینڈین نہیں ہے اس درخت کو کٹ دیں وہ درخت اپنی جگہ باقی ہے اس درخت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا فصل کا ایک ساتھ کٹ لیں دوسرا کھڑا رہے گا آدھے ریوڑ زبا کر لو جس طرح عقید قربان میں ہوتا ہے آدھا ریوڑ جا کے منڈی میں بیج دیتے ہیں زبا کر لیتے ہیں کھا لیتے ہیں باقی ریوڑ جو بج جاتا ہے وہ چڑھتا رہتا ہے اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا چونکہ ان کے اندر اجتماعیت نہیں ہے سماج نہیں ہیں وہ وہ ریوڑ ہیں اکٹھے ہیں مجتمعہ تول عبدان ہیں انسان کے اندر اجتماعیت ہے اجتماعیت یعنی باہمی زندگی ایک حیات ہے انسان کی جو اکٹھے مل کے انسان بسر کرتا ہے اس حیات کو اور اس کے سائے میں ایک انفرادی جلک بھی انسان کے اندر پائی جاتی ہے جو اجتماعیت کی آغوش میں ہی ہوتی ہے بچے کی طرح جس طرح بچہ اپنی ایک شخصیت رکھتا ہے لیکن ماں کے رحم میں ہے یا ماں کی آغوش میں ہوتا ہے یا گرانی کی آغوش میں ہوتا ہے اسی طرح اجتماعیت کی آغوش میں ہے ہر انسان اگر انفرادی پہلو بھی اس کا دیکھیں یا جن اوقات میں وہ انفرادیت احساس کرتا ہے اس وقت بھی وہ در حقیقت سماج کی آغوش میں ہی اس خلوت خانے میں ہوتا ہے پس دین در حقیقت اجتماعیت کی تشکیل اجتماعیت کی ہدایت اور اجتماعی زندگی کو سمارنے کے لئے آیا ہے اجتماعیت کا مظہر عالی ترین مظہر نماز جمعہ ہیں ویسے تو اور بھی اس کے مظاہر ہیں نمونے ہیں لیکن جہاں پر اجتماعیت کی انجنیرنگ ہوتی ہے نماز جمعہ اصل میں انجنیرنگ ہے اجتماعیت کی انسانی اجتماع کی تشکیل انسانی اجتماع کی ساخت انسانی اجتماع کی بناوٹ اور اس انسانی اجتماع کی تطہیر اس کی حفاظت اس کی پرورش اور اس کی نشوہ نماء اس کے لئے یہ اجتماعی عمل رکھا گیا ہے اس لئے یہ اجتماعی طور پر ہی قائم ہوگا آپ دیگر نمازیں انفرادی پڑھ سکتے ہیں نماز جمعہ نہیں پڑھ سکتے اجتماع ہو کم از کم اجتماع پانچ یا احتیاطاً سات افراد کا اجتماع ہو اور اس کے اندر نماز جمعہ قائم ہوگا لہذا اجتماعیت اس کی روح ہے نماز جمعہ کی اجتماعیت بھی یعنی ایک تو نماز جمعہ کے انعقاد میں اجتماعیت ہو اجتماعی شکل بنے اور اس اجتماعی شکل کی تمام ترکیب پائی جاتی ہو یعنی اجتماعیت میں ایک حصہ اس کا امت کی صورت میں ترکیب پائے گا اور اس کے ساتھ جو جز منسلک ہوگا وہ امامت کا جز منسلک ہوگا اس اجتماعیت کی ترکیب الہی ترکیب تینی ترکیب اس وقت بنتی ہے کہ جب یہ دررکن آپس میں جوڑ دیے جائیں اور یہ نماز جمعہ کے اندر عملی ہوتا ہے یہ نماز جمعہ میں جس طرح اس کے شرائط ہیں وجوب کی اور اس کے انعقاد کی اور تاقید ہے کہ اگر یہ ترک ہو اس صورت میں بہت سخت روایات ہیں پڑھوں گا میں آپ کی خدمت میں کہ نماز جمعہ اگر ترک کیا جائے تو پھر اس اجتماع کو کیا نام دیں گے ہم یا ان لوگوں کو کیا کہیں گے جو نماز جمعہ کے مطالق احتمام نہیں کرتے یا اگر کرتے بھی ہیں تو اجتماعیت کو مد نظر نہیں رکھتے اجتماعیت کو ضرر پہنچاتے ہیں یا اجتماعیت کے خلاف یہ اخدام کرتے ہیں یا عبادت برپا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ترطیب سے وہ باس آ جائے گی اس کے اندر خطاب ہی ایسے ہے یا ایوہ اللہ دینا آمنو اور یہ خطاب منحصر نہیں ہے اس مورد میں سرسر قرآن میں اکثر دین اسی خطاب کے ذریعے سے پیش ہوا ہے یا ایوہ اللہ دینا آمنو یہ اجتماع کو خطاب ہے یوں نہیں ہے کہ مجموعے کو خطاب مجموع کو خطاب ہے یعنی اکٹھے لوگوں کو خطاب ہے نا یہ ایک وجود کو خطاب ہے اور وہ ہے اجتماع مومنین جامع ایمانی معاشرہ ایمانی سماج ایمانی اس کو خطاب ہے کہ یہ حکم آپ کی طرف متوجہ ہے یا ایوہ اللہ دینا آمنو جو ایمان لے آئے ہو ایمان کے زمرے میں آگئے ہو مومن ہو مومن کے درجے پر فائز ہو گئے ہو تمہیں جب روز جمعہ ندا دی جائے فس آو سورت کے ساتھ تیزی کے ساتھ جلدی کے ساتھ اس میں آکے آپ شامل ہو جاؤ اس کے اندر آ کر شریک ہو جاؤ آپ اور پھر جو باقی شعبے ہیں باقی جو پہلوں ہیں اجتماعیت کے وہ اس کے اندر اس اجتماع کے اندر تشریح ہوں گے اس اجتماع کے اندر بنیں گے مثلا اگر آپ نے دفاع کرنا ہے تو نماز جمعہ اس کے لئے ہوگا نماز جمعہ میں امام جمعہ کے لئے ہے کہ وہ خالی ہاتھ نہ خط خطبہ دے خالی ہاتھ خطبہ نہ دے بلکہ اس کے ہاتھ میں اسا ہو اسا اب یہ اسا جو ہے ٹیک والا ہے یہ وہ اسا نہیں ہے انہوں نماز جمعہ کے لئے درکار ہے ٹیک والا نہ ہو جو بڑا آدمی مریض آدمی میرے جیسا چلنے کے لئے استعمال کرتا ہے وہ اسا جو ٹیک نہ شمار ہوتا ہو بلکہ ایک طرح کا اتھیار شمار ہوتا ہو سب سے افضل چیز جو ہاتھ میں رکھ کر نماز جمعہ امام جمعہ کھڑا ہو تلوار ہے شمشیر شمشیرات میں لے کر رسول اللہ شمشیر لے کر خطبہ دیتے تھے امیر المومنین شمشیر لے کر خطبہ دیتے تھے اور خلافہ کے دور میں بھی جہاں خلافہ خود دیتے تھے خطبہ یا ان کے مقرر کردہ لوگ دیتے تھے وہ آدمی شمشیر رکھتے تھے شمشیر آدمی لے کر خطبہ دو شمشیر تو ٹیک کے لئے نہیں ہوتی بڑاپے کے لئے سہارے کے لئے جیسے کھونڈی ہے کھونڈی اور اسا ہوتا ہے وہ اسا جو ایک اتھیار کے طور پر آدمی ہوتا ہے عموماً رکھتے ہیں لوگ کوئی شمشیر رکھتا ہے اپنے پاس قدیم زمانے میں ایسے تھا کم از کم عام اتھیاری ہوتا تھا کوئی ڈنڈا کوئی ڈانگ سوٹا ایسا ہاتھ میں رکھتے تھے جو علامت ہوتی تھی دفاع کے لئے ایک دفاعی اتھیار آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے خب کیوں ہونا چاہیے اس لیے کہ یہ اجتماع مومنین امت کا اجتماع ہے اور اس کے سامنے جو کھڑا ہوا آدمی ہیں وہ یوں نہیں کہ کوئی بھی پکڑ کے کھڑا کر دو جی آپ کھڑیوں کے نواز جمع پڑھا دیں ہمارے لئے جس طرح کرتے ہیں ہم ہمارا امام چلا گیا ہے ہمارا امام بیمار ہو گیا ہے کسی کو بیج دیں یا کوئی بھی داڑی والا یا موچوں والا آگے کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں پڑھا دیتا ہوں اس کے لئے یہ شرط ہے کہ وہ شخص جمع پڑھائے جو امور مسلمین اس سے متعلق ہوں یعنی اس کے ہاتھ میں کوئی امور مسلمین ہوں تاکہ ان امور کو ان کے سامنے پیش کر سکے بیان کر سکے عرض کروں گا بعض فقہائے اعظام کے فتاوہ اس بارے میں کہ کس قدر خوبصورتی سے انہوں نے خطابت جمع کو ذکر کیا ہے کہ خطیب اگر یہ مطالب لوگوں کے سامنے پیش کرے تو نماز جمع صحیح ہوگا اگر یہ مطالب اس نے خطبے میں پیش نہ کیے تو وہ جمع کافی نہیں ہیں بلکہ انہوں نے حکم دیا یہ کہ احتیاطاً وہ لوگ نماز زور پڑھیں جہاں پر جمع کا خطیب ان مطالب کو پیش نہیں کرتا وہ لوگ احتیاطاً زور پڑھیں ان کا جمع نہیں ہوتا باوجود باوجود اجتماعیت کے اس لئے کہ یہ اجتماع ایک مسلسل عمل ہے ہر ہفتے کا جمعہ ایک تسلسل ہے ایک امت کی پرورش ہے ایک امت کی تشکیل کا ایک عمل ہے یہ اور اس عمل میں باقاعدہ ایک نظام پیش ہوگا اس کے اندر امور مسلمین باقاعدہ پیش ہو تقویہ کہ اہم ترین امور مسلمین میں سے ہے اور تقویہ بھی بے صورت جامع اور ساتھ جزیات امور مسلمین جو مبتلا بے اس علاقے یا اس زمانے یا اس نسل کو مبتلا مسائل ہیں وہ ان کے سامنے ذکر ہو پیش ہو مشکلات کا ذکر ہو رائے حل پیش ہو اقدام کے لئے نماز جمعہ کے اندر باقاعدہ تدبیر پیش اس کے متعلق بات ہو اس وقت نماز جمعہ درست ہے ورنہ نہیں ہے ورنہ نماز جمعہ کا فائدہ نہیں ہے بے روح نماز جمعہ ہے اگر یہ سارے امور اس کے اندر بیان نہ ہو فقط ثواب کا نہیں ہے نماز جمعہ اس لئے امام خمینی رضوان اللہ تعالی نماز جمعہ کے متعلق جو تعبیر فرماتے تھے عنوان عبارت استعمال کیا کرتے تھے اکثر اور امام راحل کی یہ عبارت پھر بعد میں عام ہو گئی اب ایران میں عموما نماز جمعہ کو سب علماء خطباء نماز جمعہ دیگر بزرگان یہی تعبیر استعمال کرتے ہیں جو نماز جمعہ کے اس پہلو سے آگاں ہیں یا جنہیں توجہ ہے کہ نماز جمعہ سیاسی عبادی عمل ہے دو پہلو ہے سیاسی و عبادی ہے عبادت کا پہلو ہے ایسی عبادت جس کے اندر نظام الہی بھی موجود ہے اور نظام الہی اگر نہ ہو فقط حصول ثواب کی بات ہو جائے اور ختم کر دیا جائے ان کے نزدیک اشکال ہے ایسے نماز جمعہ میں یہ نماز جمعہ واجد شرائط نہیں ہیں جس میں یہ امور زیر باس نہیں آتے یہ تعقید ہے چونکہ نماز جمعہ ایک تسلسل ہے ترقیب امت اور تر تربیت امت کا اس کے اندر نماز جمعہ میں وہ امت جہت اپنی تلاش کرے گی لہذا امام جمعہ کے لئے جو شرائط روایات کے اندر ہیں جس طرح امام علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ نماز نماز جمعہ فلان لوگ قائم کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں تو امام نے فرمایا ہاں اگر ان کے پاس خطیب ہو امام ہو جس کے اندر دو رہے تو وہ کر سکتے ہیں جمعہ بلکہ واجب ہے ان پر جمعہ قائم کریں کیا ایک امام یختب ایک ایسا امام جو خطابت کر سکتا گفتگو کر سکتا ہو گنگا امام نہ ہو یا لکھا ہوا خطبہ پڑھ کے ان کو نہ سنا ایرٹا لگا کے امام ہو خطاب کر سکے گفتگو کر سکے کسی موضوع کی تبعین کر سکتا ہو قوت گویائی ہو اس امام کے اندر قوت رکھتا ہو قوت بیان رکھتا ہو وہ امام ہو اور دوسرا لا یخاف ڈرتا نہ ہو بزدل نہیں کر سکتا قائم ڈر پوک یہ دلیل ہے اس بات کی طرف کہ نماز جمعہ میں جو کچھ پیش ہو جب امت کو اسلام سمجھانا ہے تو ہر آدمی مثلا چونکہ عموماً ہم جس کی قراب ٹھیک ہے اس کو امام بنا دیتے ہیں ہمارے میار یہ ابھی یہ مدرسوں میں میار ہے یہ متدینین کے اندر دوسروں میں قراب تجویر ٹھیک ہو نہ بھی ضروری نہیں ہیں جو اگڑم دگڑم ملا پڑھا دے بس ٹھیک ہے پیچھے والوں کی کیونکہ اس سے بھی زیادہ خراب ہے لہذا جو بھی جیسا بھی پڑھا کے چلا جاتا ہے اس پہ اکتفا کر لیتے ہیں صرف قرآ تو تجوید کافی نہیں ہے خطابت ہو اس کے اندر خطابت سے مراد ہو پاکستانی اسطلاح میں خطابت دینی اسطلاح میں یعنی گفتگو کر کے امت کی رہنمائی کر سکتا ہو اور دوسرا لا یخاف کہ درتا نہ ہو بزدل نہ ہو خوف نہ ہو خوف ہے اگر اس کے اندر تو وہ واجد شرائط نہیں ہے اب وہ آئمہ جمعہ جو اس صفت کو واجد ہیں اور ان کے لیے پھر آگے وظیفہ مقرر ہے کہ وہ کس طرح اللہ تعالیٰ تمام مومنین مسلمین کو اس فریضہ عبادی کو احسن طریقے سے کما حق کو منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اور پروردگار تمام مومنین جو اس وقت جس عمر میں ہیں خواتین مارد سب پروردگار ان سب کی بخشش فرمائے ان کی گناہن صغیرہ و کبیرہ کو محب فرمائے جو اس دنیا سے رہلت کر گئے حق تعالیٰ ان کے گناہن صغیرہ و کبیرہ سے درگزر فرمائے انشاءاللہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہم اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہ کفو احد صدق اللہ اللہ موسیقی